جب سے افغانستان کے اوپر مزاہدین نے حملے کرنا شروع کیا ہے جب سے ان کے بڑے بڑے صوبوں کو اوکوپائی کرنا شروع کیا ہے ان پر اپنی حکومت بنانا شروع کیا ہے تب سے لے کر اب تک جو سب سے زیادہ مشکل وقت دیکھا گیا ہے جو سب سے زیادہ کٹن ٹائم تھا اور سب سے زیادہ آپ یہ سمجھئے کہ بڑا محاض جہاں پر سب سے زیادہ فنڈ استعمال ہوئے اسلحہ برور استعمال ہوا ناظرین وہ کابل نہیں تھا وہ حرات نہیں تھا وہ غزنی نہیں تھا وہ کندھار نہیں تھا حالانکہ کندھار جو ہے مجاہدین کا گھر سمجھا جاتا ہے وہاں پر بھی ان کا قبضہ نہیں تھا لیکن وہ اس کو چھڑوانے کے لیے ان کو اتنے ریسورسلی استعمال نہیں کرنے پڑے جتنے ریسورسلی ناظرین جو علاقہ ہے جس کا آپ کو نام بتانے لگا ہوں وہ ہے پنج شیر جی ناظرین پنج شیر کے لیے ان کو جتنے ریسورسلی استعمال کرنے پڑے ہیں باقی کسی صوبے میں فتح حاصل کرنے کے لیے اتنے ریسورسلی استعمال نہیں کرنے پڑے اور اتنی لمبی جنگ بھی کسی بھی شہر میں نے کسی بھی صوبے میں نہیں لڑی گئی آپ ناظرین جب وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پنج شیر کے علاقے میں تقریباً پندرہ سے بیس دن بہت شدید لڑائی جاری رہی اس کے دوران پہلے چار صوبوں ازلاو کو فتح کرنے کا دعویٰ کیا گیا پھر پانچ کو پھر ایک دن میں دو ازلاو فتح ہوئے تو یعنی کہ سات ازلاو کو فتح کرنے کا دعویٰ کیا گیا اب ناظرین میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ مجاہدین نے اس کو فتح کر لیا ہے یہ کسی حد تک درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پنج شیر کے گورنر ہاؤسمنون نے جنڈا لے را دیا اس کی پولیس چوکیوں میں جنڈا لے را دیا لیکن معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں اتنے آسان نہیں ہیں جتنے بتایا جا رہے ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو ڈائنمکس ہیں اور خاص طور پر جو یہ پنج شیر کی ڈائنمکس ہیں اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک تو اس کو فتح نہ آج تک نہ کیے جانے کا ہے جو ایک کونسپٹ تھا اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی پوزیشن تھی آپ ناظرین یہ جو علاقہ ہے اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ احمد مسود صاحب یعنی کہ احمد مسود جو کہ احمد مسود کی بیٹے ہیں جن کا وہاں پہ کلیم ہے حکومت کا وہ ابھی تک منزر عام پر نہیں آئے تھے یعنی کہ جب مجاہدین نے وہاں پر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر حکومت بنائی ہے تو ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے تھے اور یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ احمد مسود کدھر ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو دعویٰ ہے اب ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ جب ایک طرف سے دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ فتح حاصل کر لی ہے تو اس کی اوپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے یا وہ ریسپونڈ نہیں کرتی تو معاملہ شک و شبات کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ایسے ہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اچانک سے احمد مسود صاحب سامنے آئیں گے اور راکے کہیں گے میں تو پنچ شیر میں موجود ہوں اور زیادہ تر پنچ شیر کے جو علاقے ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں اگر اس طرح کی بات سامنے آ جاتی ہے تو جو افغانستان کے مجاہدین ہیں ان کی ریپوٹیشن میں فرق پڑتا ہے تو ابھی تک چونکہ دوسری پارٹی کا جواب نہیں آیا تھا تو یہ بات ابھی تک ڈاؤٹ میں تھی کہ بھئی یہ پنچ شیر ہے یہ مکمل فتح ہوا ہے کہ نہیں ہوا نو ڈاؤٹ کے میجر علاقے پر اس وقت مجاہدین ہے قبضہ ہے لیکن جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگوں کا رویہ ہے اور ساتھ ساتھ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو حکومت سازی کی گئی ہے ناظرین ذہن میں رکھی گا کہ اس سے پہلے یعنی کہ احمد مسود سے پہلے اشرف غنی کو بھی ان کے وہاں سے بھاگا ہے اب اس کو بھاگا ہے اس کو بھگایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنچیر کے معاملے میں بھی اس کا جو سرگنا ہے وہ قابو میں نہیں آیا اور وہ بھی یا بھاگا ہے یا بھگایا گیا ہے اب ناظرین اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا اس میں افسانہ ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کے سامنے بڑی اہم خبریں جو ہے وہ رکھنے لگا ہوں اب یہ تک جو یعنی کہ ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ احمد مسود یعنی کہ احمد شاہ مسود جو ہے جو کہ پنچیر کے نام ہے ان کے حکومت ہوتی تھی یعنی کہ ان کی وفات ہو گئی یعنی کہ مجاہدی نائن الیون کے واقعے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی نہیں جو احمد مسود کے والد صاحب تھے ان کی برسی بھی ہے یعنی کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی برسی بھی ہے اس موقع کے اوپر جو ان کے بیٹے ہیں احمد شاہ مسود انہوں نے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا جو آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں ناظر ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے علاقے پنچیر پر ابھی تک ہماری حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کا علاقہ پنچیر ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا ہے اس کے زخائر پر ان کے مادنیات پر ان کے وسائل پر سب پر ہمارا قبضہ ہے اور ہم ابھی وہاں پر حکمران ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پچاس فیصد علاقہ ہمارے پاس موجود ہے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتنے علاقے پر قبضہ ہو چکا ہے اور کون سا علاقہ بھی رہتا ہے یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں اب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب بھی دو کانفلیکٹس آ جائیں یعنی کہ جب بھی دو پارٹیوں کے بیچ میں معاملات حال نہ ہو رہے ہوں اور یہ چیز کلیر نہ ہو رہی ہو کہ بھئی یہ علاقہ کس کے پاس ہے اب کس کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹرز وہاں پر تائینات کرنے پڑتے ہیں انڈیپینڈنٹ رائے لینی پڑتی ہے تھرڈ پارٹی رائے لینی پڑتی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ چیز کا فیصلہ کر سکیں کہ کیا کون جیتا کون ہارا وہاں پہ حکومت جیس کی ہے اس نوالے سے ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان چین ترکی ایران اور روس اور اس کے ساتھ قطر کی ٹیموں کے ساتھ قوام متعہدہ کی ایک ٹیم کو بھی وہاں پر جا کر سروے کرنا ضروری ہے تاکہ جو احمد مسود کا دعویٰ ہے اس کو پرکھا جا سکے کہ کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کہ ہندوستان کی امامر کیا جا رہا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ایک دوبارہ ایکسپوز ہوگا اور ہندوستان میں ایک مطبع پھر صفے ماتم بچ جائے گی کیونکہ یہ احمد مسود کی طرح سے جو بیانات آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بیانات ہندوستان کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے فیڈ کیا جا رہے ہیں اب اگر یہ اس پروپیگنڈا کو ختم کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ افغانستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ریویو کمیٹی کام کرے جو کہ پنج شیئر کے اندر خاصت اسی طرح پر جا کر یہ بتائے کہ کن کن علاقوں میں کہاں کہاں حکومت دیکھی گئی ہے مجاہدین کی اور کہاں کہاں پر جو ہے وہ مجاہدین کی حکومت نہیں ہے ایسے علاقوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جہاں پر بغاوت کے امکانات موجود ہیں اس کے بعد ہی ناظرین حالات جو ہیں وہ سامنے آسکیں گے اور صحیح صورتحال سامنے آسکیں گے اور جب تک آپ ہی ذہن میں رکھے گا کہ پنج شیئر کے معاملے کے اوپر یعنی کہ آپ کی لڑائی ہوتی رہے گی پنج شیئر کے معاملے کے اوپر پروپے گنڈا کیا جاتا رہے گا تک تک افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ مکمل طور مجاہدین کے کنٹرول میں نہیں آئے گی حکومت بنانے کے بعد بھی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے یا پھر کسی بھی بینل قوامی ادارے سے کسی ملک سے فنڈ لینا مشکل ہو جائے گا ابھی تو مجاہدین نے انوائٹ کر دیا ہے پوری دنیا سے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور آ کر یہاں پر حکومت بنانے میں ہماری مدد کریں ہم اپنی حکومت بنانے میں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں بہت سے ممالکوں نے انوائٹ کیا ہے لیکن اس سارے معاملے میں یہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کو فنڈز کون دیتا ہیں اب ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ احمد مسوط جھوڑ بول رہا ہے بھارت جھوڑ بول رہا ہے یہ اپنا ایک شک جو ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجاہدین جس طرح بہت زیادہ سمجھداری سے انہوں نے حکومت بنائی ہے اس معاملے پر زیادہ دیر نہیں کریں گے کمنٹ سیکھیں